میں نے سنا اور میرا دل ڈہل گیا اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا لیکن میں سبر سے ان کے برے دن کا منتاظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں شلام علیہم مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم خدا روح کی مدد سے اور کلام حق سے سیکھنے والے ہیں سبر جو یسو پر ایمان لانے والوں اور ایمان میں چلنے والوں کے لیے راستی کا پہلا ہتھیار ہے ایمان کا درخت سبر کے پانی سے پھل لاتا ہے جس کا عذر سبر کے روح سے میں نے خود اپنی زندگی میں پایا مگر اے مرد خدا اور راستبازی دینداری ایمان محبت سبر اور حلم کا طالب ہو ایمان کی اچھی کشتی لڑ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اور خدا سبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسو کے مطابق آپ اس میں یک دل رہو تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی بڑائی کرو رسول ہونے کی علامتیں کمال سبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور موجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں میں نے سبر سے خداون پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر امان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور سبر سے پھل لاتے ہیں امید نے خوش مسیبت میں سابر دعا مانگنے میں مشغول رہو اپنے سبر سے تم اپنی جانے بچائے رکھو گے اور دینداری پر براد رانہ الفت الفت کا مطلب دنیا الفت کا مطلب لوگ اور براد رانہ الفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداون یسو مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بیفل نہ ہونے دیں گی میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا بدوں مطلب بدی کرنے والے اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مسیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیبت میں بھی فکر کریں یہ جان کر کی مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پکتائیگی اور پکتائیگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے امان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے اے بھائیو جن نبیوں نے خداون کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور سبر کرنے کا نمونہ سمجھو دیکھو سبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں تم نے ایوب کے سبر کا حال تو سنا ہی ہے اور خداون کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا جس سے خداون کا بہت ترس رحم ظاہر ہوتا ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور سبر کیا تو کون سا فقر ہے ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور سبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر کہا کہ یقینا میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑاؤں گا یہاں پر تیری اولادیں نہیں لکھا تیری اولاد کا مطلب مراد یعنی ایک اولاد ایک اولاد یعنی جو مسیح یسو ہے اور تیری اولاد کو بہت بڑاؤں گا اور اس طرح سبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا محبت سابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نزیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جھنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے پس اے بھائیو خداون کی آمد تک سبر کرو دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے نح کے برسنے تک سبر کرتا رہتا ہے تم بھی سبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداون کی آمد قریب ہے خداون تمہارے دلوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے سبر کی طرف ہدایت کریں اور وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا آنے والا کون یعنی روح القدس سچائی کی روح اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کی ہلاک ہوں بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کی جان بچائیں لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی رہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کی روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماز کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں بڑے سبر سے مصیبتوں سے احتیاز وں سے تنگیوں سے کوڑے خانے سے قید ہونے سے ہنگاموں سے محنتوں سے بیداریوں سے فاقوں سے پاکیز بیریہ محبت سے کلام حق سے خدا کی قدرت سے راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو داہین بائیں ہیں عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے گویا گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں گمناموں کی مانند ہیں تہم مشہور ہیں مرتے ہووں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے گمگین وں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت من کر دیتے ہیں نادار کی مانند ہیں تہم سب کچھ رکھتے ہیں اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قاوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ مراس کا حصہ پائیں اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلسی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے پس جبکی گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تاکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا ابراہم 99 سال سبر کے روح میں بنا رہا 99 کا مطلب 99 جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خدا ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو خدا خدا نے یہاں ابراہم کو یہ نہیں کہا کہ پہلے تو کامل ہو پھر تو میرے حضور چل سکتا ہے خدا نے یہ کہا تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تاکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور ایک عورت بارہ سال سبر کے روح میں بنی رہی جسے بارہ برس خون جاری تھا اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ شوا اور اسی دم اس کا خون بہنہ بند ہو گیا اور ایک اٹھتیس سال کا روگی جو اٹھتیس سال تک سبر کے روح میں بنا رہا یروشلے میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک ہوز ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامڈے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندے اور لنگڑے اور پز مردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتاظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ ہوس پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو اٹھتیس برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدد سے اس حالت میں ہے کیا تُو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا اور ایک جو جنم سے اندھا تھا وہ جنم سے ہی سبر کے روح میں بنا رہا پھر اس نے جاتے میں ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی کس یہ اندھا پیدا ہوا اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے یسو نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنے ضرور ہیں وہ جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا اور ان سب میں سے پہلا اور آخری ابتدا اور انتہا جس سے صبر کی روح پیدا ہوئی سابر خدا ہمارے خداون یس سمسی اور ہمارے آسمانی باپ جنہوں نے ابتدا یعنی شروع ہی سے سب چیزیں زمین آسمان جاندار پیدا کیے اور اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے تاکہ جب اس کا وقت پورا ہو تو ساری چیزیں اس کے تابع اور اس کے اختیار میں کر دے ابتدا ابتدا کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہیں ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہو یا زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہ بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے وہ ہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو اول کا مطلب پہلا درجہ کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بہ شرط کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پکتہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے مگر جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابی کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابی کر دیا وہ الگ رہا اور جب سب کچھ اس کے تابی ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابی ہو جائے گا جس نے سب چیزیں اس کے تابی